تو کس بیسز کے اوپر یہ موسن نکوی کو آپ لے کے آئے ہیں کیا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا یا شہر لگایا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کون ہے کیا یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی ریجیم چینج جو ہماری گرممنٹ گرائی گئی ہے اس میں اس نے سب سے بڑا رول اس کا تھا ایک تو اوپر کا رول تھا نا ایکس آرمی چیف کا لیکن اس کا اس کے بعد یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو سب سے زیادہ یہ بھاگ دور کی اس نے ہماری حکومت گرانے کے لیے کیا یہ عاصف زداری کے ساتھ سندھ ہاؤس جہاں پیسے چلے تھے یہ وہاں نہیں تھا کیا عاصف زداری اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا کیا اس کا جو چینل ہے لوگوں کو نہیں پتا اس کی چینل کا کس کے بار بار جو پروپیگنڈا ہمارے گئنس کب سے کر رہا ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو آج نیب کے چیرمن ہے آفتاب سلطان نیب کے چیرمن آفتاب سلطان نے اسی محسن نقوی کے اوپر انویسٹیگیشن کی تھی یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور ان کی ریکمینڈیشن پہ انہوں نے پینتیس لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا تو میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور آپ کو نہیں ملا کہ صرف چن کے آپ وہ آدمی لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارا سب سے خلاف تھا اور اس نے آتے ساتھ ہی کیا کہ یہ جو آپ فواد چودری کا ہوا ہے تین دفعہ اور میں جج صاحب کو سلام کرتا ہوں تین دفعہ انہوں نے کہا کہ فواد چودری کو طلب کیا عدالت میں اور تینوں دفعہ نہیں اسے عدالت میں پریزنٹ کیا گیا تو کیا یہ موسن نقوی یہ اس کی پہلی آتے ساتھ ہی اس نے اپنے کارنامے دکھا دی ہیں اس کے بعد اس نے جو اس نے اپوائٹمنٹس کی ہیں کیا یہ فری ان فیر الیکشن ہو رہا ہے کہ سارے وہ پولیس آفسر جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا پچیس مہے کو ان ساروں کو واپس لے آیا ہے ایڈوکیٹ جنرل آفس کے اندر وہ سارے لوگ جو کہ حمزہ شریف کے دوران تھے ان کو واپس لے آیا ہے کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے کیا اس کو کہتے ہیں اے نیوٹرل کیر ٹیکر سیٹ اپ کیر ٹیکر سیٹ اپ کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ ایک نیوٹرل امپار آئے گا کیا یہ نیوٹرل امپار ہے اور ابھی سے ہی پولیس نے حراسہ شروع کر دیا ہے ہمارے ورکرز کو پر ایک تو گرفتاریہ شروع ہوگی اور پلان بن گیا پکڑنے کا اور یہ جو فاد چوہدری کا ہوا ہے تو یہ ابھی سے ہی پورا پری پلان بنا ہوا ہے یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے محسن نقوی نہیں آیا یہ وہ کرنے آیا جو میں نے پہلے بھی کہا تھا جو آسل زرداری نے الیکشن کروایا ابھی آہ کراچی کے اندر کہ ووڈ بینک ہے نہیں پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی جی جاتی ہے کراچی سے تو یہ الیکشن نہیں ہو رہا یہ ایک پلان ایک کانسپریسی کے تحت اس کو رکھا گیا ہے تو میں اپنی عدلیہ اور ہم انشاءاللہ یہ کیس لے کے جا رہے ہیں اپنی عدلیہ کے پاس تو میں اور پاکستانی آپ سے انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو اب فواد چوہدری سے ہو رہا اور یہ جو آگے ہونے جا رہا ہے میں ابھی آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کیونکہ ان کو سب سے بڑا جس آواز بند کرنی ہے وہ عمران خان کیا تو وہ پورا پلان بنا ہوئے ان کا میں ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں ہم اپنی عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں یہ تاریخ وہ ہونے لگی ہے اگر یہاں اگر ہماری عدلیہ نہ کھڑی ہوئی تو یاد رکھیں آج تک جسٹس بنیر کو کسی تاریخ نہیں بھول سکی وہ بڑے قابل آدمی تھے لیکن ایک جگہ جہاں انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا تھا وہ طاقتوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس ملک نے بھاری قیمت ادا کیا اس کی اور اس کے بعد قیمت ادا کرتے گئے ہیں اس وقت قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے موزز ججز قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں ہماری جمہوریت کو بچائیں یہ جو اب تباہی مچنے لگی ہے ہماری جمہوریت کے اوپر اور جو ہو رہا ہے اور جو رجیم چینج کے بعد ہوا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مشرف کے مارشل لو میں میں اپوزیشن میں تھا آٹھ دن مجھے جیل میں ڈالا تب بھی میں نے کبھی اس طرح کا ظلم فیشزم اس طرح کی اس طرح کی میں نے کبھی ایک سٹیٹ کو اپریس کرتے ہوئے میڈیا کو میڈیا کے لوگوں کو ہمارے ورکرز کو میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا جو آج میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر تو اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ نے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی اگر کی ہوتی تو آج یہی وہی جو پچیس میں والے وہ آفیسرز جنہوں نے تشدد کیا تھا تین تین بجے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں لے کے گئے تھے ظلم کیا تھا لوگوں کو امبیرس کیا تھا آرٹیکل فورٹین کانسٹوٹیشن کا ہماری ڈگنٹی ہماری عزت پرٹیکٹ کرتا ہے انہوں نے سارے لوگوں کو نہ چادر اور چاردواری کا سوچا نہ قانون کا سوچا ظلم کیا وہ آج آفیسر پھر واپس آ گئے ہمارے پاس سوائے عدلیہ کے جانے کا کون سا راستہ دوسرا راستہ سڑکوں پہ آ جائیں دوسرا راستہ ملک کو اور رقصان پچھائیں جو یہ آگے پچھا سکے ہیں اس لیے میں اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اور پھر میں ذرا دو تیر اور چیزیں بتا دوں جی آئی ٹی اب جی آئی ٹی بنی تھی میرے اوپر قاتل آنا حملہ ہوتا ہے پہلے تو سولہ دن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نہ کوئی انویسٹیکیشن پولیس ایف آئی آر کارڈ کے دیکھ دیتی کہ یہ صرف ایک شوٹر تھا اور دینی انتہا پسند نے اٹیک کیا تھا جو میں پہلے سے ہی سپٹیمبر اور اکٹوبر میں میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے اوپر واردات ہونے والی ہے اور نام لیں گے دینی انتہا پسند کا پوری کانسپرسی بنی ہو مجھے قتل کرنے کی میں پہلے کیا بیٹھا تھا مجھے پتہ بھی تھا اس کے پیچھے کون ہے اور میں نے ان کے جیسے ہوا میں نے ان کے نام لیے اپنی حکومت ہوتے ہوئے پنجاب پولیس ہمارے نیچے ہوتے ہوئے میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا اور مجھے پتہ ہے میں کیوں نہیں کٹوا سکا کیونکہ دوسری طرف طاقتور لوگ تھے اور ہماری ملک کی تاریخ ہے کہ جب طاقتور کا کمزور سے مقابلہ ہوتا ہے تو انصاف نہیں ہوتا تو لیکن جو جی ای ٹی کی رپورٹ ہے یہ ذرا سننے والی چیزیں ہیں اور پھر کیسے اس جی ای ٹی کو آپ آتنے ساتھ ہی حکومت نے پہلی چیز کیا جی ای ٹی بند کی ہے یہ کس قانون کے تحت کی ہے جی ای ٹی تو پنجاب کی جی ای ٹی تھی فیڈل گورنمنٹ تو جی ای ٹی نہیں بنا سکتی اور جی ای ٹی کی فائنڈنگز جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں ذرا یہ سننے اس کی وجہ سے یہ بند کی گئی ہے میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساری قوم کو کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا تھا جب انہوں نے ایف آئی آر کٹائی پولیس تھے میری نہیں کٹی انہوں نے کہا تھا ایک شوٹرر ذرا آپ یہ سنیں اب تک جی ای ٹی نے جو عدالت میں جو رکھ چکی ہے جو عدالت میں چیزیں رکھ چکی ہم حضرت سنیں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا جو کہ ڈی پیو گجرات تھا خضرفر حسین اور ایس ایس پی ندیم حسین جو سی ٹی ڈی لہور تھا دونوں پنجاب گورنمنٹ کے نیچے تھے ان دونوں نے آڈیو اور یعنی ٹیپس کی اس کی وہ جو شوٹر تھا اس لڑکے کی انہوں نے ٹیپس بنائیں اور جب اس کی ٹیپس بنائیں تو جب جی ای ٹی نے مانگا ان سے ان کا موبائل فون اور جب جی ای ٹی نے ان کو بلایا ان دونوں کو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جی ای ٹی میں نہیں آتے کون تھا ان کے پیسے جو اتنا طاقتور تھا اور جس کو خوف تھا کہ کہیں جی ای ٹی میں سچ نہ نکلائے ان کو روک دیا پھر ذرا آگے چلیں اس کے بعد جب جو سیکنڈ جو دوسری ویڈیو بن رہی تھی وہ نوید جو شوٹر تھا اس کی سی ٹی ٹی میں جب اس کی جو ویڈیو بن رہی تھی آپ ذرا یہ سنیں ریپورٹ لکھتی ہے جی ای ٹی کے چار سے پانچ جو نامعلوم لوگ وہاں موجود تھے وہ کون تھے پولیس سی ٹی ڈی کے اندر اس کی بنائیا جا رہا ہے اس کا سیکنڈ ویڈیو اور وہ بھی اس کی کس کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ پولیس ویڈیوز بنا کے ریلیس کرتی رہی میڈیا کو لیکن وہاں جو سب سے زیادہ چیز ہے چار اور پانچ وہ جی ای ٹی کہتی ہے نامعلوم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ کون تھے پھر اسٹیبلش ہو جاتا ہے تین طریقوں سے آئے ویٹنسز جو گواہ دیکھتے ہیں وہ شوٹر کو تین ایک وہ ایک فرینزک کے ذریعے اور ایک پھر فرینزک کے ذریعے یعنی کہ جو خول ملے تھے ان کی گولیوں کے وہ تین جگہ سے ملے اور کرائم سین رپورٹ جو تھی ان سب نے ثابت کیا کہ تین شوٹر تھے یعنی جو انہوں نے رپورٹ بنائی تھی کہ صرف ایک دینی انتہاں پسند نے قتل کرنے کی کوشش کی اس کو سب کو رات کر دیا اس لیے ہی آتے ساتھ ہی انہوں نے جی ای ٹی بند کی کیونکہ میں نے نام تو ایک شباز شریف کو رانہ سنا اللہ کا لیا ہوا ہے اور وہی بیٹھے ہوئے فیڈل گورنمنٹ میں اور انہوں نے آکے انہی کے نیچے اب جی ای ٹی بنے گی اس لیے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے نیچے اگر انکوائری ہوگی تو شاید انصاف ملے